آپ نے خبر ملی کہ اپراہ دلس کرنے تو آڈے اونٹ کب دے چکر لے نہیں نبی پاک دے تاتا جانا مکھیانو ناولے کے جڑے پھلے اپراہ نو ملن باستے گئے اپراہ سمجھیا کہ میرے ترلے کرنگے کعبے نو جلائی ناو کعبے نو مٹائی ناو کیونکہ ایسی کعبے دے مطولی آو پر حضور دے تاتا جی نے فرمایا برہا میرے اونٹ واپس کر دیں اپراہ گین لگا میں تو سمجھیا ایسا کعبہ بچانا ہے دوسری دے اپنے اونٹ لینے دوانو کعبے دی فکر کوئی نہیں اونٹان دی فکر لگی یہی ہے نبی کریے دیتا تھا جی نے اسے لئے جملہ فرمایا آپ فرما لگے اونٹ میرے نے کعبہ رب دا ہے فرما دے نے میرے اونٹ میں نو دے دے کعبہ جانے تو جانے تیرہ بھی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین الصلاة والسلام علا قائد القرل المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واسحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیر قل اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما بلند آبادنا لپڑی صلاة و سلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ بلند آبادنا لپڑی صلاة و سلام علیکہ یا سیدین یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا رحمت اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا رحمت اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم آدباد واجب الاحترام وزود مخترم علماء کرام نادخانان شریلیسا بانیاد معفل نقیب معفل موززین علاقہ مہمانہ گرامی زی احتشام حاضرین سامین کرام اجدہ اپاکیدہ اجتماع وسلسل سلانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میرہ پرانی بکھی طبع حضرت بابا جیب علیل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بخاری آبد بزار اکدس دے ہاتھ اچمیں اور آپ احباب حاضرہ میں شکر گزاراں اجدیس معفل مبارکہ دبانی سر پرستیالہ جناب حاجی عبد الرحمن ورک صاحب جناب اختر حسین ورک صاحب عزیزم جناب اجاز احمد ورک صاحب عمران علی صاحب بلال اجاز ورک صاحب حاسم اجاز ورک صاحب تمام ورک برادران ورک برادری جناب نے ہر سال دی طرح بڑی تلکو احتشام نل اس معفل مبارکہ دا احتمام فرمایا فیاض تحرین دعا گوہاں کے رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تیبادی رات صدقہ ساری رات قبول فرما کہ لذریا نجات بنائی فاضل متشم حضرت علامہ مولانا قری اظہر اقبال صاحب خطی مسجد حاضر الحاج حضرت علامہ مولانا محمد یوسف چشتی صاحب عابی تشریف فرمانے سناخان رسول عزیز مخترم جناب محمد یوسف جامی صاحب اور نقیب معفل جناب محمد عبداللہ رزوی صاحب عابی تشریف فرمانے دعا گوہاں کے رب تعالی نبی پاک دے لحن اور نتق دے صدقہ تمام دے لحن دے اندر نتق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے گزشتہ دو چار سال تو میں آپ آباب دی زیادت لی ہر سال اس دعویت اس معفل جہاز رو رہا ہوں ہر سال اجاز ورک صاحب اور نظر ساری ٹیم ملن المحبتہ دے ہر کار دن اس سال پھر انہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاشریف دے محبتہ سجایا منو اور اپا مابنو ایک مرتبہ پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے یاد پاک ایک رات گزارندہ مکہ نصیب کیتاب اللہ تبارک و تعالی ننہو بہترین اجرِ کسی رتا فرمائے اور صاحبِ بنزار حضرتِ بابا جی بلیل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے بخاری دے درجات اپنی شان اور اپنی ذات دلائے اللہ بے شمار بلند فرمائے عابلی فیض و برکات ہوں اللہ کریم صلی اللہ سارے انہو ہمیشہ فیضیہ فرمائے مدینہ طیبہ دے بستی دے صدقہ اللہ اس پوری بستی ہوتے اپنی خاص رحمتہ کرم دے فضل دے ہمیشہ نوزور فرمائے اجرِ صاحب کہہ رہے سن کہ تُس ہی اجسانوں اے ہی موضوع سناؤ بہت دیر گزر گئی میں اس موضوع تے گفترگو کیتی سی ایک مرتبہ جمعت المبارک دے خطبے چونہ شاید سن لیا تو انہا کہت سانو اے ہی موضوع سناؤ میں اے ہی انوان انشاءاللہ آغاز تو سنا رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی مروف صورت الفیل دی ابتدائی آیت مبارکات علاوات کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکات اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمای محبوب کریم علیہ الصلاة والسلام کیا تو سا نہیں دیکھیا کہ اللہ نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے نل کی سلوک کیتا اس آیت مبارکات اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب نو استفہامیہ طریقہ نل پچھ رہے کہ محبوب کیا تو سا نہیں دیکھیا اللہ نے تو ہر رب نے ہاتھی والے نل کی سلوک کیتا اس ایک آیت مبارکات اندر اللہ نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتہ بیان فرما دیتی ہیں ایک ایک لفظ دے گفتگو کری الحمدللہ تو علیہ دا تقریر اصحاب فیل دا ہاتھی والے دا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بلادتو پہلے دا واقعہ تقریبا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدے تیباتو چالیس دن پہلے واقعہ گزر گیا حضور دی بلادتو پہلے واقعہ گزر گیا وہ واقعہ کی میں انشاءاللہ ارض کرنا مگر آئیت مبارکات اللہ فرما رہے ہیں علم تارا اے محبوب کیا تو سن نہیں بکھیا آسان کر کے ارض کرنا تو ہڑے چھوٹی بھکی دے پرانے بھکی دے ایک کوئی نو جوان صبح اللہ اور سہر کرنے جاوان منارہ پاکستان دیکھ کے آون داتا صاحب دربار شریف تھی حاضری پیش کر کے آون شاہی کلا دیکھ کے آون آمن 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 تے واپس آ کے کوئی دوسروں بھول جاوے تو دوسروں نے یاد گراوے گا کیا تو او داتا صاحب نہیں سی فلان چیز بکھی اوکاوے گا بکھی سی یعنی سوال یا اندازج پچھے گا کیا تو منارہ پاکستان دی گراؤنڈے چو فلان چیز نہیں سی بکھی ہو کبھی کہا ہاں ہاں یاد آگے دیکھے سی اللہ بھی سوال یا اندازج استفامیہ لہجہ جی اندر اپنے محبوب نے فرماری ہے علم تارہ محبوب کیا تو سا نہیں بکھیا یعنی دیکھے فعلہ رب کا بھی اصحاب الفیل تو ہاں رب نے اصحاب فیل ہاتھی والے نلکی سلوک کیتا حالانکہ واقعہ تھی نبی پاک نہیں آمد تو پہلے دائی اللہ فرماری ہے محبوب تو ساں بکھیا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جدو ماندی گودی چاہے صرف ادو ہی نہیں آمد تیبات تو جتنے پہلے واقعات تو گزر حضور انہاں دے بھی شاہدنے انہاں دے بھی گوانے تو قیامت تاکہ ہر امتی ہر عمل دے مصطفیٰ گوانے بھائی یاد ان کرایا جہدہ جہدہ موقع تے موجود ہو اس سے بات اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے قرآن مجید فرمایا انہاں ارسلنا کا شاہدہ فرمایا محبوب اسا تو ہنو گواہ بنا کے حاضر و ناظر بنا کے پھیجیا یاد رکھی گواہ ہوندہ جنا موقع تے موجود ہو اے معافل ہو رہی تے توسی سارے میرے گواہ ہوتے میں تو ہرڈا گواہ ہوتے اسی موجود ہوتے اتھے اگر کوئی نبی نہ بیٹھا ہو تو صبح انہوں عدالت اسے کدرے گواہ ہی دینی پیجے کے رات پرانی پکھی دے اندر مافہ لوئی ٹیبا تے وہ جا کے جا جو نکوے کے میں گواہی دینا کے رات مافہ لوئی تے آسی صاحب نے تقریر کی تھی کیونکہ میں اتھے موجود ساں میں اتھے حاضر ساں جا جا پچھے کہ کیا تو آسی صاحب نے دیکھیا اوہ کوئے میں دیکھیا نہیں انجھ میں حاضر ساں مگر میں چونکہ نبی نہ اس آباس دے میں دیکھیا نہیں تو معلوم ہو گیا کہ جیڑا گواہ ہوئے او دیواز دے حاضر ہونا بھی ضروری ہے تو ناظر ہونا بھی ضروری ہے نبی نے دی گواہی شریعت ہے جو منظوری نہیں تو گواہ دے باس دے حاضر ہونا بھی ضروری ہے ناظر ہونا بھی ضروری ہے اللہ نے فرما انہا ارسلناک شاہدہ اے محبوب اسہ تو ہنو گواہ بنا کے بھیجیا پتہ چلیا کبلی والے آمد تو پہلے بھی حاضر ناظر ساں آمد تو بعد بھی حاضر ناظر ہیں اس وقت اللہ نے فرمایا عالم تارا محبوب تو ساں نہیں بکھیا پڑھا میں قرآن دی ایک آیت مبارکہ پہلے واقعہ بھی سناوا گا اس آیت میں ملاد بھی سناوا گا انشاءاللہ مگر میرا دل کرنا ہے اینا میری تار چھیڑ دیتی ہے دل کرنا میں تھوڑے نا اس ان الفاظ دے تو گفتگو کرا میں نے تین چار سال ہوگی میں تھوڑے پینڈان دیا اور تھوڑی زیارت کر دیا تو تشید یقینا سبان اللہ بیعہ کھو گے ہر سال کہندے ہو لنگر بھی ماشاءاللہ سونا پکان دنے برادران تو آڑے باس تھے تو تساہیہ تے کھا لے ہوئے گا یا کھانا ہوئے گا یا گھروں بھی کھا کے آئی ہوگی ماشاءاللہ تسے اسی تے جتے بکھائی لنگر تے حضور دا صدقے کھانے نا اسی تے اج بارش بھی ہوگئی ہے تے سردی آن دا آغاز اج بلکل سردی دا آغاز ہوگئے تو بارش نا کئی چیزیں سیلیاں بھی ہو جاندی ہیں تو ساں سیلیاں ہی ہونا بارش اس کے رسول دی کرمی پیدا کرنی ہے تے انا اچھا سبان اللہ فرمان ہے کہ ایس دربار تو مدینے والے دربار تاک آباز چلی جاؤ ہے بکلہ کھولو گھڑے چھڑ دیو کدھریں نہیں دوڑ دے انشاءاللہ اپنا تنا دیدہ ہاتھ چوکی نہیں اچھا سبان اللہ فرماؤ مدینے ہاتھ نہیں لگ جائے سارے نہیں سارے زور کوئی نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبان اللہ گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھاں تیرے گلے نکی ہویا اکھی راتی سارے پیدا نبی پاک دا ملا سی تو میں سبان اللہ کی اندار آگا اور چا بولو سبان اللہ سارے بیلی ماشاءاللہ آئینے شاکورتوں کھرڑیاں والا توں انہیں جاندیاں گلہ بھی کرنی ہے کہ ہر مافلچ فیصل آباد ہوں گجران والے ہوں سیالکور جمع پڑھنے بھی جاندین فیصل آباد ارد گرد زیلہ جھانگ تک جتے بھی جائیے ماشاءاللہ ہر مافلچ پہنچ دینے تے علامہ اجازہ مداسی صاحب شیخ حبر تو تشریف لے محمد تیب آسی بیٹا بھی ہے آسی برادرہ نوجوان سارے آئینے انہیں جاندیاں گلہ کرنی ہے کہ باقی علاقہ اجازہ صاحبی نہیں سبان اللہ کروا جاندینے تے تیبے والے انہوں نے کلو بول لی نہیں امیہ محمد بخش رحمت اللہ اللہ نے فرمایا اچھے تیبے شیرہ مل لے اچھے تیبے شیرہ مل لے جتے بھی تیبہ بیکھو گے اتھے دربار ضرور بیکھو گے کوئی امیہ صاحب فرما دینا اچھے تیبے شیرہ مل لے تسی اللہ دے والی یعنی اللہ دے شیر دے کول آئے ہو شیرہ مگو سبان اللہ فرماو یا اللہ جڑا تھوڑا جائے تو اور اچھا بولے اس سال اپنی امین الہاج کراوے سن سٹیج والے جڑا اچھے 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 بولے اگلے ربی اللہول شریف چاہ اپنی امین تے ابونا لمرہ کراوے ہاتھ چھوکے جڑا اچھے اچھے بولے رسول دا آواز دا جڑا اچھے اچھے بولے جاگ دیا ماں فالے جو سونے دا دیدار کرا دے ہونکا میں تھے رکھے آجے تو اسے پھیر اولا بولے اچھے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا فکئی فائدہ جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکعلا میں علم ترہتے پہلے گوھتگو کر لما پھر فعالاتے پھر ربوں کا پھر اصحاب الفیل دکھر آنگے علیہ دا علیہ دا تقریرہ ویسے ساریہ ہون پہلے اے سنو علم ترہ اللہ نے کیوں فرمایا مابوت اسے اوہ نہیں مکھیا یہ کیوں فرمایا ہون اس آیتے چلے فرما اللہ فرما قیامتنوں سے سارنوں ایک دوسرے تے گواہ لیا مانگے امتان تے بھی گواہ مانگے اللہ نبیاں نو بھی بلاوے گا یہ پچھلے امتان تے قومہ نو بھی بلائے گا اللہ فرمایا گا نبیوں انہوں تبلیغ کیتی میرا پیغام پہنچایا قومہ مکر جان گیا کہن گیا یا اللہ سانو تیرے نبیاں پیغام نہیں دیتا ہون انبیاء تے نہیں امتان تے گواہ کنو بنایا جائے گا اللہ فرماے گا بلاو محمدی امتنوں بلاو کملی والدی امتنوں ما شرد میدان تے پھر منوں تے توہانو بلایا جاوے گا سانو گواہ بناوے گا اللہ نبیاں دا اللہ فرماے گا نبی کے اندرے میں تبلیغ کیتی کہ قومہ کے اندریاں نہیں کیتی ادھر امت محمدی ادھر دس ہو انہاں نبیاں نے قومہ نو تبلیغ کیتی کہ نہیں اللہ نہ کرے تو انہوں کا دے کچھاری جانا پاوے تے اوتھے جا کے بیکھے جیڑا جیڑا ہوندہ نا مدئی او گواہ دے بڑے نکھرے چوکڑا ہے او چاندہ گواہ بمار بھی نہ ہوئے اید ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوئے انہوں تے کنڈا بھی نہ چکے کیوں انہیں میری گواہی دے نہیں گواہی دے کے بھائی شک مار جائے پر پہلے میری گواہی دے دے بے پر او دے گواہی دے بہت تو پہلے پہلے آپ پاوے بندہ دالنا روٹی کھوابے پر انہوں بندہ مرگے نا روٹی کھواں دے انہوں ہوتل بھی چانگے چلیا کہ جب کیوں انہیں گواہی دے نہیں گواہ دے نکھرے مدئی بڑے چکڑا ہے بیسے کیسا منظر ہوئے گا ماشر دے میدانے چو او ساریاں قومہ مدئی انگیاں محمد دے نوکر گواہ انگیاں ہوتے سارے سارے ہی نکھرے چکڑا ہے اللہ نے فرمانا بلاو محصفہ دی امتنو جدو ایسا آنا ہے نا اللہ فرمانا ہونو ذرا گواہی دے ہو کہ انہوں نے نبیانے امتہ نو تے قومہ تبلیغ کیتی کہ نہیں ایسا کہنا یا اللہ اسی نبیان دی گواہی دینا نا بلکل تبلیغ کیتی تے امتہ بول کے اکھن گئے ہیں یا اللہ ایتے سارے تو باہ دے چاہے سارے ایتے آئے سارے تو باہ دے چاہے انہوں نے کی پتا کہ نبیان تبلیغ کیتی یا نہیں کیتی نا جبانا ہونو قدمہ مزید پریشانی والا ہو جے گا تے اللہ فرمائے گا ہونو بلاو آخری گواہ یا اللہ او کہون اللہ فرمائے گا بلاو میرے محمد نو ذرا کملی والے نو بلاو نہ آکے ذرا گواہی دے دے مل ہونو میرے آکا علیہ السلام و سلام دی گواہی دی لوڑ پہنی سید عالم نے جدو اپنی نبوبت روبت دب دب نل معاشر دے میں دان چاہے آنے نا پڑھا قرآن سوسی بول دے نہیں میں کی میں پڑھا بھئی زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا فکی فائدہ جئنا من کل امت بسہید و جئنا بکا لاؤلائی شہید اللہ نے برمانا جڑے بلے کملی والے نے شہید بن کیا نے شہید کے باہ بن کیا نے اللہ نے برمانا معذار دینے نوالیاں تس ذرا نبیان نے اپنیوں کو من تبلی کی تھی یا نہیں کی تھی کملی والے کہنا یا اللہ میں کبائی دینا سارے نبیان نے تیرا پیغام کومن پوچھایا انہ نے نبیان جو دلائیا بیقتلون نبی جینا بغیر اللہ حق انہاں قومہ نے نبیانو قتل بھی کر دیتا نبیانو چھٹے لاؤں بھی دیتا نبیانو کلمہ بھی نہیں پڑھیا اللہ ہونا قومہ دے ہونا کافرہ دے مشکنو عذاب دے بے گا کسے نے اے نہیں کہنا یا اللہ انہوں محمد پاتھ بھی کوئی گوائی لیا ہو کسے اے بھی نہیں کہنا محمد سارے نبیوں کو پاتھے ہیں انہاں کیوں پتہ لگیا کہ نبیان تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی کسے دیئے نہیں چھوڑا تھی نہیں ہو بھی کی ماشر دے مہدان چھو بولے کیونکہ کملی والا آخری گبائی آبے گا پتہ لگیا محمد نکرو تو قدرہ دینا آج کری آجے پا میں فیصلہ دو دخت آئے ہو بھی پا میں فیصلہ جنت آئے ہو بھی آخری گبائی محمد آخری گبائی میرے نبی دی ہو میری تاج دار ختم نبو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بھائی بات ہی سمجھا رہی جو نہیں آرہی تو میں دست دوں میرا خطیبہ نا میں الحمدللہ میں میبر کے بیٹھا میری ڈیوٹی یہ گلت سمجھانا اچھا کملی والے تھے سارے نبیاں تو بعد آئے تھے اے بعد محفل ختم ہو جائے تھے کوئی بندہ بعد دے چاہے تھے اس ہڑی گبائی دے سکتے کیونکہ گبائی تو ہوندہ جڑا حاضر ہوئے پھر آخری گبائی کملی والے دینی مہشہ دے مید آنے چاہے پتہ چاہ لگیا کہ میرے نبی اپنے آمد تو پہلے نبیاں دی گبائی دے کے دسنا چاندے نہیں نبیو جب تبلیح پہ کر دے سو اس آباز تھی اللہ نے فرمایا علم طرح اے میرے محبوبت تو نہیں بکھیا حضور اپنے آمد تو پہلے بھی موجود سن حضور اپنے آمد تو پہلے بھی بکھنے سن اجادت ہوئے تھے دے میں پھر قرآن پڑھا بھائی گالو ہور مضبوط ہو جائے ہور مضبوط ہو جائے میں جڑے انباروں بیان کرنا چاہنا درہ درک صاحب نے پیغام بھیجا کہ درہ تفصیل سنایا جے انہوں میں تفصیل نہ لی سناوا لگا سنو قرآن دیا تین آئیتہ کنیا میں تین آئیات پڑھن لگا انہ تین آئیتہ بھی چراب نے دسیا کہ میرے محبوبت آمد تو پہلے بھی مصطفیٰ ذکر موجود سی اے دے میں چھوٹی جی ایک سوال ارز کر لگا تو سی اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو آج تو سو سال پہلے میرا تے تو ہڑا نام ہے سی کو سانو جاندہ سی کسی نو پتا سی ایسا ہونا ہو سا کہتے سو دوسو سال بعد کسی نو پتا ہی نو بھی ایسا آئیتہ ساڑھے آمد تو پہلے بھی ساڑھا ذکر کوئی نہیں ساڑھے جامد تو بعد بھی ساڑھا ذکر کوئی نہیں لَمْ يَكُنْ شَيْعَمْ مَذْكُورَا اسی ایسا قابلی نیسا کو ساڑھا ذکر بھی کرے سو سال پہلے ایک کیام نہ دا لالے آدم نے بھی ذکر اسے محبوب دا کیتا ابراہیم نے بھی ذکر اسے محبوب دا کیتا موسیٰ نے بھی اپنے امچ ذکر اسے محبوب دا کیتا تو ایسا نے بھی اپنے محبوب دا ذکر کیتا گنامی قدر حضرات ساڑھے آئیت ساڑھیا ماما ساڑھا نام رکھے تو پھر لوگانوں ساڑھا پتہ لگیا کہ اے فولائیں آپ فولائیں آپ فولائیں پر واہ مدینہ دیا تاج ادارہ آدم علیہ السلام فرما دنے جو دنیا بڑی نہیں اللہ منو بنا کے جنتے بھیجیا تو اپنے بیٹے شیصنو فرما دنے میں جنتے بوے تے محمد دا نام لکھیا میں محمد دا نام جنتے دروازے تے ادو لکھیا یا تو اجے زمین اللہ نے بنائی نہیں یا تو اللہ نے اجے قائنات بنائی نہیں انسانوں اجے بنایا نہیں آدم فرما دے میں او سے بیلے دکھیا کہ جنتے دروازے تے محمد دا نام لکھیا یہ رامی قدر حضرات پڑھئے قرآن جاکہ سبحان اللہ شیر بھی سنا مانگا پر پہلے قرآن سنو پہلے قرآن سنو میں اپنا موضوع دی بالکل توانو گراؤنڈ بنا لما پھر مکمل موضوع سنا مانگا اللہ نے رشاہ فرمایا بکانو مِن قَبْلُ يَسْتَبْدِعُونَ لَلَّبِينَ قَبْرُونَ فَلَمَّ جَاءَهُمْ عَرَفُونَ قَبْرُ بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ دوسری آیتِ جَلَّا نِرِشَابْ فرمایا اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِدَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِلَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ بَهُمْ يَعْلَمُونَ قِسْرِ آیتِ جَلَّا نِرِشَابْ فرمایاهُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ نَبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا قِلْدَهُمْ فِي الدَّورَاتِ وَالْإِرْجِهِ نَعْرِ تَكْبِيعِ نَعْرِ رِسَالَ اللَّهُ 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 آبِن 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 ہونے میں تین آیتیں پڑھئی ہیں نا دا موضوع تے علا دا مگر میں چھوٹا جا ترجمہ سناوا اپنے اڑوان دے مطابق اللہ نے ارشاد فرمایا پہلی آیت اج فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَا أَهُمْ مَعْرَفُوا بِهِ كَفَرُوا اللَّهُ فرمادا فَلَمَّا جَا أَهُمْ مَعْرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهُ فرمادا جدو کمری والے نیسان نا آئے دنیا تے تے کافر یہودی جڑے سننا یہودی تے عیسائی انہوں نے جنگ تے جانا نا کسے کافرانا مشرقانا پتا کی کہنا امیر بلوکھو انہوں نے کہنا یا اللہ اسی جنگ کرنے چلے ہاں تے نو محمد آواز تے فتح دے دے اچھا جی حضور آئے نہیں حضور دے آؤں تو پہلے وَقَانُوا مِن قَبْلُ اللَّهُ فرمادے میرے مابوت قبل میرے مابوت پہلے آؤں تو پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اے فتح مانگ دے سان محمد وَسِیلہ پا کے کافراتے اچھا انہوں نے کیوں پتا لگیا حضور نے انہوں نے پتا لگیا انجیل چبھی پڑیا تورا چبھی پڑیا زبور چبھی پڑیا محمد نے انہوں نے انہوں نے پتا سیکھو رابدہ ماہی یا انہوں نے بالا ہے پھر اُدْدْوآمَا چُو محمد وَسِیلہ پا کے کہتے سان یا اللہ سان محمد دے واسطہ تے وَسِیلہ نا لفتح دے دے اللہ فرمادہ پہلے فتح مانگ دے رہے ہو اللہ فرمادہ ہون میرا یار آگے ہے کہ ہون پہچان دے ہی نہیں آخ دے اے محمد ہے ہی نہیں اللہ فرمادہ فلانت اللہ یلالکافرین اللہ فرمادہ کافر اللہ نتو وے توالیت راب دی اور میرے یار نو پہچان دے ہی نہیں دوسری آیتیں چاہے اللہ نے فرمایا اللہ فرمادہ آج نتہمہ کتابہ نازل stadیا یہودیاں تھے عیسائیہ тер اللہ فرمادہ میرے محبوب نے اینج پہچان دینے جو میں اپنے پترہ نو پہچان دینے اللہ این ہی فرمایا اینج پہچان دینے جو اپنے آپوں نہیں فرمایا انج پہچان دینے یارفونہو کما یارفونہ ابناہو اللہ فرمادہ اینج پہچان دینے جو اپنے پترہ نو پہچان دینے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں نے بہت بڑے عالم سر اونا جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھنا ہے نا تی حضور نے ویکھیا نا چیرہ ویکھے کہاں دنے انہ وجہہو لئی سابی وجہی قذاب اے چیرہ کسے چوٹے دا نہیں ہو سا عبداللہ رزوی صاحب جدو اونا کلمہ پڑھے نا حضرت عبداللہ بن سلام نے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سلمدینے تی حضرت امرے فاروق ایک دنے انہ دنے ٹور دے جارے تی آپ فرمان لگے ایک گل پوچھا فرمان لگے پوچھو حضرت امرے فاروق فرمان لگے آج قرآن چاہے تھے اے یہودی تھے حیسائی محمد نے جو پہچاندنے جو اپنے پترہ نو پہچاندنے ادا مطلب کیے منتوارڈے کلیجر تھار جانے نے گل سون کے میں علم تارہ دے اتے گفتگو کر رہے ہیں علم تارہ تھے حضور دے آؤں تو پہلے حضور کی میں بے خلصان ادا مطلب کیے حضرت امرے فاروق نے حضرت عبداللہ بن سلام نو پوچھا عبداللہ بن سلام فرمادنے اسی حیسائی تھے یہودی پہمے منیئے پہمے نام منیئے پر حضور دے آؤں تو پہلے سانو پتا سی محمد نے اونا انا پوچھا کمیں انا کیا کتابہ جو محمدہ ذکر یہ نا سی کہ سانو پتا سی اونا ہے آپ نے فرمایا اے پترہ والی گلکی میں ہوگی کہ پترہ نو انج پہچاندنے نبی نو جو میں اپنے پترہ نو پہچاندنے حضرت عبداللہ بن سلام نو پترہ دے متلک سانو بی بی نے دسیا کہ تیرا پترے بائی پتر دا پتا یا بی بی نو دا یا رب نو پتا ہندہ کدہ پترے عبداللہ بن سلام فرما لگی درات عمر فاروق نو پتر دے متلک سانو بی بی نے دسیا تیرا پترے محمد دے بارے دے سانو رب نے دسیا میرا محمد ہے آئے 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 محمد دے بارے سانو رسالہ یا رسول اللہ تحقیم حجری یا ری یہاں سے علام اکبال نے فرمایا کہ کیا ہمیں خبر کہ تو ہے کہ نہیں ہمیں تو مصطفیٰ کی زواب پر یقین ہے ہن بولو سبحان اللہ تو ان مڑ واپس لیا چلا ہن تیسری عائدہ ترجمہ کی اللہ ارشاد فرمان اللہ یتبیون رسول النبی اللہ یا جدونہ مکتوبا امدہم فی التورات والانجیل اللہ فرما دے ایوہی نبی آیا جدہ ذکر تورات چبی کیتا سیتے انجیل چبی کیتا انہیں جنیم آجتا پڑھیا ادہ ترجمہ میاں محمد بخش رحمت اللہ اللہ علیہ کل کروا کے دیما ہاتھ اسی نہیں بولے نیتے کروا میں دینا تھوڑا ہور اولا بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے ہاتھ چکونا ہی نیمات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ آر پھے گڑی میاں سابر احمد اللہ لے فرما دے لیں نور نبی دا نور نبی دا اس بے لے دا آدم اجے نہ ہویا اول یا آخر اول یا آخر دویں پاسے وابی ملہ کلویا ہور اول یا آخر والظاہر والباتر وہو بکل سیئر علیم اول یا آخر دویں پاسے وابی ملہ کلویا اللہ اللہ گل سمجھا گی ہو گئی یہ نہ لطف آیا بولے سبحان اللہ کملی والے نہ رب فرمارے علام ترہ تسانی سیوے کھیا مطلب بیکھیا سی نا آؤں تو پہلے بھی بیکھیا سی نا ہوں تو سی پوچھو کہ حضور پھر قدو دینے کہ میں پنجابی چیدہ جوابیں جو دیوانگا ایک آہد سی دوجہ احمد سی ایک کل پسارا قلب نے آوانگا ایک آہد سی دوجہ احمد سی ایک کل پسارا قلب نے آوانگا تیار آؤں دیاں گلہ آوانگا یار جانن آدم تے پیارا قلب نے آوانگا جب ہی زبانے میں تو انہوں سارا کو سنا کے جانا قرآن بھی حدیث بھی اشعار بھی سارا کچھ ملا کے انشاءاللہ پھر ایک تقریر بن دی بات بھی سمجھا کے جانا اللہ فرمایا محبوبہ تو نہیں بیکھا تیرے رب نے تیرے رب نے اچھا رابطیوں سارے اندھائیں اور قرآن چلہ نے پتہ کی فرما پڑھاں قرآن جاکو پھر سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا بھلا بھا ربی کلے یؤمنون لحد یو حقیمون اللہ نے فرمایا کملی والا منہ تیرے رب دی کشمیں او مومن نہیں ہو سگدہ جڑا تینو حاکم نامل میں اللہ فرما دا جڑا تینو حاکم نہیں ماندار تیرا رب انہوں مومن بھی نہیں ماندار اللہ نے فرمایا کملی والا منہ تیرے رب دی کشمیں رب دی کشمیں میں نو تیرے رب دی کشمیں اپنی کشمیں اللہ اپنی بجا تنہیں اپنے یار دی بجا تنہیں اٹھارے آل فرمایا اللہ اتھارا گئی ببالا رمپو کبھی اصابیل پیل اللہ نے برما کملی والے آل کیا تنہیں رکھیا تیرے رب نے ہاتھی بالا نکیڑا سلو کی تا اللہ ایتھے بھی فرما رہے رب کا تیرا رب تیرا رب تیرا رب ارد کی تیال آدم دا بھی رب دویں ابراہیم دا بھی رب دویں ارد کی تیال اسماعیل دا رب بھی دویں دو دا رب بھی دویں دن ساتھے عیسیٰ دا رب بھی دویں اللہ نے فرمایا اللہ مطرقی ففان رب بکھاو اللہ فرمایا دنیا والے آل خودتے الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں سارے آلمین دا ربا پر سارے آلمین دا ربیوں کے اینا نعود نہیں آیا جنا محمد رب بن کے نعر تکویر دو ہاتھ اٹھا کے نعر رسال نعر رسال لبے لبے لبائک یا رسول اللہ لبے لبائک لبائک یا رسول اللہ ساجدار ختم لبو ساجدار ختم لبو نعر پر اللہ جدو اپنی پہچان کراندہ نعر تیر رب بھو کہا کہ قرآن چاہدہ مابو تیرا رب میں تیرا رب سونے میں تیرا رب پڑھا قرآن چاہدہ نہیں بولے پھر قدش شاہد یا اللہ نعر بولو دی توفیق اتا فرما ورق صاحب جب آگلے سال اگر منو یاد کر آئیو میں تقریر تھی سبحان اللہ بندے میں دس بندرہ نال لے آئیو میں تقریر کار چھوڑا ہیں جب تس نہیں بولا تھی سبحان اللہ بندے نال جا تو ساری زندگی مصطفاد لگر تے پھلے آئیو بولے سبحان اللہ آئیو عالم ارواز اللہ نے سار روما کٹھی کی تھی میری بھی تو رو بھی نبی دی ولیا دی کافر دی مشرق دی اپنے بگانے سار روما کٹھی کر کے اللہ ایک تقریر فرمائی اللہ تقریر پتہ کی اللہ نے فرما کیا میں تو ہڑا رب بس اتنا سوال پوچھا کیا میں تو ہڑا رب نہ میری رو بولی نہ تو ہڑی بولی نہ ولیاں دی نہ نبیاں دی نہ مشرق دی کسے دی رو نہیں بولی ساری روما چپ کی جباب دی اچان کملی والے دی روح پاک بولی تیا کہ ہاں تو ساڑا رب حضور والو کے سارے بول پہ ہاں تو ساڑا رب اللہ فرما دا جدہ میں پوچھ اسی میں رب ہیں کہ نہیں کوئی نہیں بولی پہلے محمد بولے پہلے میں بنیائی رب محمد دا ساتھ منو قسم محمد رب دی کیونکہ میں پہلے بنیائی محمد رب میں رب کھ آئی سارے تو پہلے محمد نے اس سباس اللہ بھی فرما دا رب تیرا رب سونے ہمیں تیرا رب اور میں مجددیاں میرے ایمان میرے مجدد پاک دا ایمان میرے حضور مجدد لفثانی حضرت شیخ احمد رب حضرت کندیل اس سباس نہیں ماندہ کہ رب مجدد مجدد فرمایا خدا محمد اس سباس رب ماندہ میرے محمد رب اللہ بھی قرآن جو فرما رب تیرا رب میں تیرا رب ساری دنیا رب رب تق دائی تیر رب فرما رب تیرا رب 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 سارے علاقے فتح کردہ کردہ جو مکہ تل مکرمہ دے قریب آیا مکہ تل مکرمہ پہنچے آتے اوری کسی عزت نہیں کیتی کسی احترام نہیں کیتا کسی احترام نہیں کیتا انہیں اپنے علماء بلا کے پوچھائے شہر والے میرے کل ڈردے نہیں انہوں نے نہیں پتا کتنا بڑا اپر ہاں آیا ہے ہاتھیاں دا نشکر لے کے آیا جنگ نشکر نشکر میرے کل ڈردے نہیں آگیا تھے ہاتھیاں دلش کر لکے آ رہے ہیں اب رہاں نے پیغام بھیجیا کہ اپنے اپنے گھران چپاند ہو جاؤ جڑا پار نکلن قتل کر دے مگر لوگ چھپکے اپنے گھران دلش کرن آ رہے ہیں ان اب رہاں قابد حملہ کرن آ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان آپ دے نا چونکہ آپ قابد متبلی سن کوئی کسے درباردہ سجادہ نشین کوئی کسے درباردہ سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان قابد سجادہ نشین آپ دے اونٹ مکہ دے بار پر چار دے سن اب رہاں دے لشکر نے حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان دے اونٹ قبضے چلیلے آپ نے خبر ملی نا کہ توہاں دے اونٹ قبضے چلیلے نہیں آپ ٹھوڑے ٹھوڑے نا چونکہ عرب دے سردار سارے عرب دے سردار حضور دے دادا جان قریشیان دے سردار پوری دنیا میں اگر مکہ نے کدھرے اپنا صفیر بھیجنا ہے کہ او صفیر بن کے کون جان دے نبی پاک دے دادا جان سارے عرب دے اجم آپ نو جان دا سی آپ نو خبر ملی کہ اپرا دے لشکر نے توہاں دے اونٹ قبضے چلیلے نہیں نبی پاک دے دادا جان مکہ نو ناولے کے جڑے پھلے اپرا نو ملن باستے گئے اپرا سمجھیا کہ میرے ترلے کرنگے قابے نو جلائینا قابے نو مٹائینا کیونکہ ایسی قابے دے مطلب لیا پر حضور دے دادا جان نے فرمایا برہا میرے اونٹ واپس کر دیں اپرا کہن لگا میں تو سمجھیا ایسا قابا بچانا ہے دوسری دے اپنے اونٹ لینا ہے توہاں دے دی فکر کوئی نہیں اونٹا دی فکر لگی یہی ہے نبی کری دے دادا جان جنہیں اس ملے جملہ فرمایا آپ فرما لگے اونٹ میرے نے قابا راپ دا ہے فرما دے نے میرے اونٹ میں نو دے دے قابا جانے تو ہو جانے تیرہ بھی نعرے تکبیر نعرے ریسال نعرے تحقیب نعرے حیدری نعرے غوثیہ قلوے اہل سنن تبا جو ہے نا جی اب راکہ لگا میں سمجھا قابا بچانا ہے تسیلے اونٹ لینا ہے آپ نے فرمایا اونٹ میرے نے قابا راپ دا ہے میرے اونٹ میں نو دے نا تیر راپ جانے تو جانے اب رہاں نے اونٹ واپس کر دی تیر مکھیاں دے دل ٹھٹ گئے یہ خبر ہے انہیں قابن کون بچا بے گا نا جبانا نبی کریم دے تا جو نونٹ لے کے گھر آئے سیدہ آمینہ نو نال لے آو سیدہ آمینہ نو نال لے کے قابے دے اندر آگئے کہ قابے دا پردہ پڑ گیا تیر آتھ لے نبی کریم دے تا جی رون لگی پہیں ارد کردنے قابے والی آن گھر پا میں امیر دا یو میں پا میں غریب دا یو میں ہر کوئی اپنے کردیاں حفاظ دن کردائے ارد کردنے ارچا با لیا تیرا گھر ہے ارد کی دی آلہ دنیا دا بڑا بڑا پادشا تیرے گھرنوں میں ٹان آگئے آئے کہ روکے ارد کردنے یا اللہ آج اپنے گھرنوں بچاو آلہ ارد کی دی آلہ آج اپنے گھرنوں بچاو آن باست کو مدد نازل فرما دے اس ویلے نبی پاک دی امی جانے قریب کھڑیاں نبی پاک اپنی ماں دے شکاو دیاں درنے حضور دے دا با جی کابے دا پھردہ پھڑ کے اردی رات ویلے دعا ماں پہ کردنے کھول کھلو کے سیدہ آمین 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 بیاں کے دیاں اللہ ہوں آمین آمین حضور دے ہمیں آمین کہہ رہی ہیں اوہ درلش کر آگیا اوہ درلش کر آگیا ہاتھیاں دے سارے مکی دبک کے بیٹھ گئے کہ ہونکی بنے گا آگیا کہ محمود ہاتھی ارادہ اے میں کہ انہ ہاتھیاں دے پاؤں دے نیچے جڑا انسان آئے اوہ بھی کچل دیو دے دیوارہ نوہ ٹکرا مار مار کے کعبہ بھی مٹا دیو سارے مکیاں دے شہر بھی اڑا دیو نو جوانو جڑوے لے محمود آیا نا اوہ درلش کر آگیاں دے پاؤں دے نیچے دیر ندر سیدہ آمینہ دے پائی انہیں تیڑے پھلے سیدہ آمینہ دے نور محمد نو بکھیاں اوہ محمود ہاتھی سجدے جگر گیاں انہیں کعبے بھلم ہو کر کے سجدہ کی تاؤں علماء فرما دے نے اوہ جڑے جنبرانے جنتی جانے ہیں اوہ ناچے محمود ہاتھی بھی ہوئے گاں ایک یامتن جنتی جاوے گاں نو جوانو پیرانی پکھی دے رہنوالو زیلہ سے خوب پورا دے رہنوالو سجیدہ سے آجیں جانبران نبی نمور منہ جنتی جاندائے مومن نور منہ بے بخت کیویں جا سکدا بس پھر سیدہ آمینہ جدو آمینہ آکھینہ تے آگے پھر اب آبیل خوب پورا دے رہنوالو اے تو آڑے چو زیادہ لوگاں اب آبیل ویکھیا ہوئے گا چھوٹا جا پرندہ کالے رنگ دا چھوٹا جا اوہ پرندہ اندر لشک کرتے غول آگیا دو دو پتھر انہ نے ایک اپنے پنجیاں دے اندر پکڑے ایک چونج دے اندر ڈالیا چھوٹے چھوٹے پتھر چھوٹے چھوٹے اوہ آکے تے پرندہ جدو اوہ نا ہاتھیاں دے اوپر کھڑے ہوئے نا اوہ جدو پتھر سٹ دے نہیں تو اوپر تے بلکل چھوٹا جا ہوں دا مگر جدو نیچے آن دا ہے تو اوہ پہاڑ جتنا بڑا آکے جدو ہاتھی تے ڈگر دے ہاتھی تباہ ہو جا ہوں دا ہے مکہ کتابہ دے اندر پڑے آپ مفسرین فرما دنے چھوٹے چھوٹے پتھر اب آبیلہ نے جدو سٹ دے نہیں تے غور کر کے ویکھیا کہ جیڑے پتھر دے نا جیڑے کافر نے مردہ سی اس پتھر دے ہوتے اس کافر دا نام بھی لکھیا ہوندہ سی مردہ میں کتابہ دے اندر پڑے آکے جدو اب آبیل اوہ پتھر سٹ دے نا تے ایک کافر نا کسے مکان چھوٹے جاندہ ہے جب تک مکان چھوٹے رہے ہیں دا پتھر کھڑا رہے ہیں دا جو ہی باہر نکل دے جی دے تے اوہ پتھر گردہ نا اوہ پتہ کہ جی مرد ہے اے جی میں اسرائیل اج فلسطین دے تے فاس فورس دے بم گرارے نا سفید فاس فورس سفید فاس فورس دے بم جس انسان نو لگ دے اوہ دے جسم دا ماس ہڈیاں سب کچھ گل جاندہ اے پندرہ سو سال پہلے مکیہ نے ویکیا کہ جی دو پتھر جیڑے انسان تے آن دے نا اوہ دے جسم دا ماس دے گوشت بلکل پانی دی طرح پگل کے نکل جاندہ تے صرف ہڈیاں دا دھانچے باقی رہے جاندہ اللہ نے انہوں نے لوگا تے اے عذاب نازل کی تجڑے ہاتھیں گے لیا کے تے لشک کر دے کہ آئے رب دے گھرنوں میں ٹاون واسطے اللہ نے فرمایا اللہ نے جو سڑے آئے بوسانی ہوں دا اللہ نے انہوں نے اے بنا کے رکھ دیتا اے توڑی ہوں دی نا توڑی نو اگلا تے بادش کی رہ جاندہ اللہ نے سواہی کر دیتے سواہ کر کے رکھ دیتے رب نے سارے پتہ لگیا کہ انہوں نے خدرت خادقار خانے آدھے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بڑے بڑے کم کر جاندی وہ چاہوے تھے ابا بیلہ کلو ہاتھی مروا لوے وہ چاہوے تھے ایک نکے جے مچھر کلو نمرود مروا دیندہ وہ جڑا کہندہ سی انا ربکم الالا میں وڈا رب ہوں میں وڈا رب ہوں اللہ نے لشکر پتہ کیوں نہ بھیجا مچھران دا تو سی سبحان اللہ گر جا کے بولی ہو ایڈا وڈا رب سمجھ دا اپنے آپ نے لشکر کی اللہ نے بھیجا مچھر دا مچھر دا لشکر آ گیا تحس نحس کر کے رکھ چھڑیا مچھران دا لشکر ایک مچھر نکے ذریعے نمرود سرچ چلا گیا دماغیں چھے پہنچ گیا چار سو سالوں نے بادشائی کی تھی آٹھ سو سالوں دی عمر سی خدای دے دعوے کر بیٹھا جتھو سورج تلو ہوں دا جتھے جا کے غروب ہوں دا پوری کائنات دا بادشائی انا رب حکم العالی تو خدای دے دعوے بوت بنا کے گھرانچ رکھا دا سی کہ میرے بوتا نو پوجا کرو تے دی عبادت کرو سجدے کرو لوگ انو سجدے کر دے اڈا وڈا رب بنیا بیٹھا تے مچھر چھوٹا جاؤ دے اللہ نے نک دے ذریعے دے دماغ دا پہنچایا او مچھر جدو دے دماغ اچھے جا کے پھر دے تے چیخہ مار کے رون دے تکلیف ہوں دی حکیم بولائے حکیم جڑا وڈا سی نصب تو انہیں بڑیاں دوائیاں دیتیا اثر نہ آیا انہیں آکھے پھر ادھا ایک کی علاج ہے پچھے آکھے دے سرچ جتی مارو چون ہیوں دے سرچ جتی ماری تے مچھر بیٹھ گیا دماغ اچھے انہیں سکون ہو گیا تھوڑی دیر بعد مچھر پھر پھر دے پھر جتی مار دے پھر مچھر بیٹھ جاندہ پھر سکون ہوں دا تھوڑی دیر بعد مچھر پھر چل دے انہوں تکلیف ہوں دی پھر جتی مار دے جتیاں مار مار کے مر گیا کھا کھا کے جتیاں مر گیا تے راب نے دسیا جے تے رویں نا میرے ہیں دا بن کے تے پھر جتی تھلے تے تو اتے تے جے میرے ہیں نا الویر کریں تے پھر تو اتھر لے تے جتی یہ دی کدرہ دا فیصل ہے یہ دی کدرہ دا فیصل ہے جے او دے وفادار بن کے رہے پھر جتی تھلے بے تے تو اتے تے جے بے وفائی کریں تے پھر تو اتھر لے تے جتی تو تسی بے خیری ہو جنہ جنہ بے وفائیاں کیتی ہیں آجوں نے پہندیاں جنہ کملی والے نا الوی وفائی کیتی ہیں جنہ جتیاں پہندیاں دیکھ رہو نا مواشنی تے تو یہ ہر پاس ہے تو گرامی قدر حضرات اے جنہی آیت ہے نا اے آیت بھی حضور دا ملا دے اے بھی حضور دا ملا دے میں ورک صاحب دا شکر گزار بھی ہونا میں نے یہ موضوع جی یاد کر آیا بڑی دیر دے بات میں بیان کیتا الحمدللہ مگر میری روح تازہ ہو گئی ان لے چلے میں تو انہوں حضرت پیر باہود دربار ہوتے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آرفان دے سلطان نے پرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینہ پارا اوہ نال شفات اے سر بنے آلم چھوٹ سی آلم سارا ہوں حد بے حد درود نبی تے جے دوائے لینے پساوا وارا ہوں میں قربان دینا پھیبا ہو جنا ملے آن نبی سہا اللہ ہو 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 ہوں تک تُساں گفتگو اے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے حضور دا ذکر بھی موجود سی تے حضور بھی موجود تھا ایمت انہو قرآن تو ثابت کر دی تا ہون میں جی گل سنا من لگا نبی اللہ شریف دے ہوا لینا ای میں بہت عرصے بعد ساری گل سنا رہے ہیں میرا دل پہ کر دے کہ میں جو سنا دے ہے ملا دی بچپن حضور دا سنا من لگا مگر میں تھوڑا نبی اجا علیہ دا اندازے چھ سنا من لگا دی تُساں آئی تک سنیا ملا دی بے چکے حضور آئے کی میں مان دی گودیچ کی میں آئے تی اما حلیمہ دے گھر کی میں گئے پر میرا جا دل کر رہے اما حلیمہ دے گھروں واپس جدو آئے نا حضور پھر حضور دا بچپن کے تھے گزرے آئے اجماع او گل سنا من لگا تے میرا موضوع اینڈ تے پھر ہوئی ہوئے گا کہ حضور اپنے آمد تو پہلے موجود سان تے حضور دا ذکر بھی موجود سان ساریاں دائیاں دے بیڑے بچے دو دھائی سال وز کے اندرسان میرے نبی اما حلیمہ دے گھر ساڑھے چار سال وز کے آئے کتنے ساڑھے چار سال یا چار سال حضور اما حلیمہ دے گھر رہا کہ کیوں اما حلیمہ دا گزارہ حضور دے باجنی سے ہوتا ساڑھے چار سال پار کے اما حلیمہ حضور سیدہ آمینہ نو دے گئی ہونا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے لالوں پر یہ پال دیا چھے سال عمر ہو گئی چھے سال دی عمر ہوئی تا ایک دن حضور باروں گھار آئے تے بیکیا ماں نظرین آوے بچہ گھار آوے نا تے بچے نو سارے نظرون ماں نظرین آوے تو ساں دیکھا بچہ دروازی چھوہوے تے پہلے لفظ پتا کی بول دا ہے ماما بچے نو ماں نظرین آوے سارے نظرین آوے ماں نظرین آوے نا تے بچہ بے چین ہو جانتے سرکار گھار آئے نا تے بیکیا سارے نظر آرے پر ماں نظر نہیں آرہی بچپن مصطفیٰ دا اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے آقا نے ویکیا ماں نظر نہیں آئے آقے چھوٹے چھوٹے اتھرو آگے نبوت والی مصومیت آسمان والوے کے نا تے رو کے عزقیتی میرے ابو تے ٹوڑ گئے تے امی کی تے ایس طرح کر کے حضور نے پوچھا میری امی کی تے اللہ نے اپنے محبوب دے دل انور تے الہام کی تا کہ محبوب ماں پہ رو دی حضور توڑ کے کمری چا گئے تے ویکیا تے ماں کمری چا اندھیرہ کر کے نا نکھ ریچو بیٹھ کے پی رو بھی چھے سال دا بچپنے حضور دا گلی آدھ رکھ نبی پاک جا کے نا تے ماں دے گلے چپ ماما پا لئی ماں دے اتھرو حضور دے چہرے تے حضور دے اتھرو ماں دے چہرے تے دیکھ دن لپا تے لپ رکھے تے عرض کی تی امم میں تے جاگ دیا گل دیا ماما چپ کر آنا میری ماں ہو کے رو رہے تے کیوں رو رہے دادا جی نے تے نہیں کچھ آکھے چاچو تے نہیں آکھے کچھ آکھے نہیں میں سونے ہمیں کوئی کوئی غم نہیں کہا لہاں دے والی نے آکھے امی جی پھر رو دے کیوں سیدہ یا میں نے گودی چلے کے پرمان لگی میں سونے جاؤ آج میں نے تیرے پاؤں اپا بدلہ دیاں 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 آج میں نے اپدلہ دیاں یاد آیاں یا لگیاں باؤں چپ نہیں کر دے دے لکھ دلا سے ڈرگے یاار دی چھوڑا پاکے مٹ جاہیے گےڑے پاسے آر پھے کھڑی پر مادن دنیاں ڈاوٹی ایسی امارے دردیں اپنی کردیں اُدھ جاون محبوب جنا دیں اُن نا جون دیں دیں نا مر دیں سید ایسا ملہ کاملی والے نو سینے نوال لائیاؤں فرما دیاں میں سونیاں اجو تیرے باپ عبداللہ دیاں دیاں اجو میرا دل گردہ تینو عبداللہ دی خبرتے لائیں جاواں تے کھڑیاں کر گیا خواب دلالہ میں نو کلیاں چھڑکیاں گیاں سین پر بے خلانے میں نو کلیاں نیوران دی داؤں میں تیرے گلشان کی گڑا سونا پھول محمد لائکی آئیں نارے تکبیر نارے ریسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے ہو سیگاں ہج میرا تل کہتا ہے میں تینو عبداللہ دی خبرتے مدینہ لے کے جاؤں چھ سات دی عمرے پر میرے نبی دی فراست وے کملی والے ماں دی گودیچ اتنے سے جا کے دادا دی جی گودیچ بیٹھ گئے تھوڑی دی دادا جی دی داڑی نہ کھیل کے نہ تی گلنہ چگلنہ پاکے پچھ دینے دادا جی مکدے کجھ مانگیا تے نہیں تی دادا ہوئے جی دی کل کائنات ہی کملی والے آکھے دادا جی مکدے کجھ مانگیا تے نہیں دادے سینے لاکھے متھا چو میں آکھے سونے تو کدے مانگ کے ویختے سائی میں ساری کائنات تیری ظلف دے کندل تو وار دے ماں تی اپنے نہ نبوت والی مسئومیت نہ لاکھے دادا جی اجازت ہوئے تے امینا نان کیوں ہو ہوا حضور نے ماں روندہ ہوئے کہتے خیال آیا کہ امی پیکے جامل گیا اداسی دور ہوئے کہ میری ماں رو رہی آکھے دادا جی امینا نان کیوں ہو ہوا دادا جی نے اسے میلے کافل دا انتظام کیتا انہوں مکد تو کافلہ مدینہ جانا اور میرے نبی دیکھے پرانی نوکرانی جنہوں حضور امی کہندے سین امی بعد امی جدہ نام برکت بی بی حبشن عورت کالے رنگ دی دنیا نو ام ایمن کہتی ہے دادا جی نے ام ایمن نو حضور بھی خدمت لے نال بھیجیا نبی پاک نا کافلہ مکہ ترے رہا حضور اپنے بچ پنچ مدینہ آئے ڈیڑھ مہینہ حضور اپنے نان کے مدینہ بچ پنچ رہے اپنے والد گرامی تی قبر تے حاضری دیتی سید آمینا حضور نو اپنے والد گرامی عبداللہ تی قبر تے حاضری دلوائی ڈیڑھ مہینہ حضور نے بچ پنچ نان کے مدینہ گزاریا حضور جدو ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تے صحابہ نو ایک طلاب وقع کے فرما دے ایس طلاب اچھ میں بچ پنچ نہاندہ رہا حضور نے فرمایا محلے کے بچی اندیسی ہو دینا مکھیڑ دا ہوندہ سا یعنی او ڈیڑھ مہینہ جڑا مان المدینہ گزاریا نا نبی پاک نو ساری زندگی او ڈیڑھ مہینہ یاد رہا ڈیڑھ مہینے بعد کافلہ مڑ مکہ والٹو رہا نبی پاک اپنی امینہ سفرکار مکہ دا ام ایمن فرما دیا میں نالا اچانک ایک پہاڑی آئی یہ تو مکہ بھی دورے تھے مدینہ بھی دورے اس پہاڑی دی چھوٹی دیا گیا نا سیدہ آمینہ نو اتنا شدید بخار ہو گیا کہ آپنو غشی دے دورے آرے بخار دی شدتنا ان نبی پاک دی گوھ دے چا مہاں دے سارے سیدہ تنگار کہنے حضور دے اتنا مہاں دے چیرے تے لکھ دے تے نبی پاک نہ لے مہاں دیا ظلفان دے ہاتھ پھیر دے نہ لے روکے کہنے امہاں میرے ابو کوئی نہیں دیکھوے اٹھنا تیرا یتی محمد پھیا رو دے اٹھا ماسینے لگا لے مہاں بھالے ہو پتانی کے سوالے کمری والے کس دھتنا روئے پر دے سانچ مہاں دی طبیعت نہ ساز ہو گئی جدہ نان کے بھی دور تے داد کے بھی دور مکہ بھی دور تے مدینہ بھی دور این پہاڑی جا کے نہ جنگل بھی یا بان چھتے ماں بھی طبیعت نہ ساز ہو گی حضور امہاں پیار کر کے رو رے اختین امہاں کھول محمد پھیا رو دے ناو جبانو اچانک موت تے فریشتے بھی آگے نبی پاک لیا می دایا آخری بھی لیا گیا سیدہ یا می نانے آخری بھی لے اکھیاں کھولیاں آخری رچ کی آئی تے کملی بھالے نو پڑھ کے سینے نا لاؤ لیا تے رو کے گھن لگیاں سونے آ تے نو سلی ماں بھی لوریاں دیتیوں نے تے نو سلی ماں بھی لوریاں دیتیوں نے تے نو لوریاں میں آمن بھی دیتیوں نے آجا جاندی بھاری ماں کھولو لوری لے لے سیدہ یا می نانے گو دیج لگیاں آخری بھی لے پیار کھیتاں کملی بھالے دے کدے بھتھا چھم دیاں نے کدے لب چھم دیاں نے کدے آخری بھی لے رخصار چھم دیاں نے تے کملی بھالے دیوانے آخری ہی جگی آئی کملی بھالے یوں میں آمن دی گو دے چھ رکھیاں فرما دیاں یوں میں آمن میں تر چلیاں نیے دا پاپ کوئی نہیں آجماں بھی چلیاں نیجی لہ دیاں ماں بج بج دھر جاں دیاں نے اوہ ساری دن گی نگرہ جبیاں کے رو بینے نیجی لہ دیاں ماں بج در جان اوہ دے دیوانہ دھر لگ کھ رو بینے انہوں جاؤں کے دادے بھی گو دے چھ رکھ دے ہوئی اوہ میں آمن میرا محمد رو بینہ اوہ میں آمن میرا محمد رو بینہ انہوں کراں جبیاں خی رویاں تیری کبر جدو تر پا جائے گی اوہ میں آمن نماں دیاں دن اے انہوں دے ہوئی اوہ میں آمن نماں والا پیار بھی دے ن ana موسیقی 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 سیدہ آمینہ سوالے آنکھ کے آتے اپنے توحید دا ایمان دا ثبوت دیتا فرما دیا مامنا مر کے زندہ رہنا ہے اممہ احمد کہنے دیئے کمیں سیدہ آمینہ فرما لگے میں نو پتہ بولیت تو تہرہ میڈا پاک پتر جنم دے کے چلی یا جدو تک میبرہ تے لوکے محمد دا ملاد لوکی پڑھن گے تے ملاد ویچ آمینہ دا ذکر تے کرنا ہی پاوے گا فرما دیا میرا ذکر قیامت تک جاری روے گا نو جوانو اس ویلے پھر کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والدی ماں دی روح نے پرواز کی تی نا اس ویلے حضور کی میں روح امہ احمد فرما دیئے میں وکھے آجدو ماں دنیا تو گئی نا تے نبی پاک اس پہاڑی دے تے چھوٹے چھوٹے پتھر پہ ڈھوڑ دے تے نیکے نیکے پتھر اٹھا کے نبی پاک ماں دی قبر بنا رہے فرما دیئے جدو قبر بنائی نا تے میں حضور نے اونٹ رہی تے بٹھا کی مکھے والٹوری تے میرا کلیجہ اس ویلے پھٹ چلیا جدو میں بکھے حضور اونٹ رہی تے بہا کے مڑا 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 ماں دی قبر والوے خدر ماں دی قدر پچھنی نا تے عید والے دن بکھو ساورہ زمانہ عید والے دن نوے کپڑے پاکے خوشیاں منادا ہوندہ تے جنہ دی امامہ ٹرگی ہیں نا عید والے دن عیدی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے تے ماں دی قبرتے بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے عید والا دن بھی عید نہیں لگتا جنہ دی امامہ ٹرگی ہیں عید والے دن جا کے ماں دی قبرتے بیٹھ کے روندے ہوندے میری ملت دینا جوانوں میرے نبی نے پھر ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری امام بہک کی فرما دنے کے دن حضور شاہ دی نماز پڑھا کے صحابہ باروخی انور کیتا تیسہ دی اکھا چنج اتھرو جب میں تصویح ٹوٹ جاوے تھے تصویح دن تانے گردنے انج میرے آقا روندے ہیں صحابہ ارض کیتی یار سلالہ کیوں روندے ہو کسے دکھ دیتا ہے سانو دوسوسی آپ نے پتر توڑے تو باہر دیگی یار سلالہ کیوں روندے ہو توانو کنے دکھ دیتا ہے میرے نبی فرمایا میرے نبی فرمایا میرے کوئی غام نہیں کوئی دکھ نہیں ارز کیتی سونے پھر محبوب روندے نہیں بکھے جاندے دو سو کیوں روندے ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ یاد دی میں نے ماں یاد آرہی فرمایا جو میں محمد تکی کر دائے اوہ حجرے جو میری ماں منا بیٹھی ہوئے میں تھی شادی نماز پڑھ دا ہوں میں سور فاتحہ پڑھ لیا تے اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میرا دل کر دا کدے میری ماں دی آواز آوے میں رابطی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے ہوں سلام اللہ پھر میں میرا چیہی کر دا میری ماں بلاوے میں جاؤ میں کدھو لیا یہ آواز چڑی پتر نم پتر دا نا لے کے بلاوے آر بے گڑی رحمت اللہ لے فرما دینا ماما باوے میں ماما باوے میں ماما باوے میں ماما دے کھلے ماما باوے میں ماما مویاں والے رو رو آپے چھپ کر جاؤں دے میری بلد دے نوجوانو پھر ساؤ اور ہی سندھ کی موت بغیر گزاری نا تے چاچا ابو طالب حضرت ابو طالب پال رہے مولا لی دے ابو جان نبی پاک چاچے دے گھر پال رہے چاچے دے بتیجینل اے نا پیار سی اے نا پیار سی اے نا پیار سی کہ گھر وے ایک بندے دے کھانا ہوں گے تے حضرت ابو طالب دی اپنی بھی اولاد بڑی سی تے میاں بی بی نے بھی کھانا ہوں دا حضور نے بھی کھانا ہوں دا پر انہیں سارے دا رہا دا ہوں دا پہلے حضور پیٹ بھر کے کھالا پھر اسی کھاوا کے پر چاچی کہنے دی جدو حضور میرے ویڑے نیسا نہ آئے تے کھانا اوضو بھی اے نا ہوں دا سی تے ایک ایک لکمہ حصے آن دا تے پیٹ کی سے دنے سی بردہ پر حضور آئے نا تے آپ فرما دی ہیں سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ جان دے نا تے میں ڈھکن اٹھا کے وکھنی ہے تے جو روٹیاں میں ہوں دی ہیں تے بوٹیاں میں ہوں دی ہیں تے برکتہ ہو گئی ہاں پھر مکہ جو بارش نہیں نہ ہوں دی تے حضور دے چاچا حضرت ابو طالب دا آکے دروازہ لوگ کھڑکا آکے مکہ کی کہا دے نے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی تے حضرت ابو طالب حضور نے اٹھا کے نا کھا بے چلیا انہوں نے حضور دی کھنڈ تو کپڑا اٹھا کے نا تے کھنڈ مبارک کھا بے نا لکا کے نا دیوار دے نا تے ایسرا ہاتھ چوکے کر دے نا کھا بے والے آ تے نا گھورے رنگ والے دواستے بارش ناظر فرما آ دے تے چھوم چھوم بارش آ جان دی انہوں نے مکی نا بچ پنچ میرے نبی دیا میرے نبی آکھ علیہ السلام دیا بچ پنچ بہارہ بے خریم مکی جدو کعبہ تعمیر کی تا نا مکیہ نے حضور دی عمر مبارک کا دو چھوٹی سی بچ پن حضور دی راوی لکھ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کندیاں تے پتھر اٹھا اٹھا کے لے آن دے مکیہ دینا لے اس ویلے میرے نبی نے کعبہ بھی بنوایا چچا جان دے گھر پال دے پال دے حضور دی عمر بارہ سال ہو گئے سنمہ گا ایک ایک سال دی حضور دی الحمدللہ سیرت بیان کریے تے علیہ دے علیہ دے ایک تقریر باندی الحمدللہ ویسے تے تے زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی دورا نہ ہو کل لوکان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمس لحی مددو ایتے تے سمندر سیائی بان جان درختان دیاں کلمہ بان جان تے جنتے انسان تے فرشتے لکھن بیٹھن محمد دی ایک صفت نہیں لکھ سک دے ایک صفت نہیں مصطفیٰ دی لکھ سک دے سارے ایسی ہیں اللہ نے اپنے یار نشانہ آتا کر کے بھیجیا ہے گرامی قدر حضرات کلمات ربی تو مراد علماء نے فرمائے حضور دی ذات پاکہ کل لوکان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمس لحی مددان بارہ سال عمر ہوئی نا حضور علیہ السلام نے بیکیا کہ چاچا جاننا حضور چکے رات نو نا اپنے چاچا جاننا لیٹ دے سن تو اسی بول لی نہیں سبحان اللہ تے پیار اتنا سی کہ حضور نے جدو چاچا جاننا لیٹنا نا تے نبی پاک نے تھوڑا جا فاصلہ بھی رہا کے لیٹنا اتنا سا رات چاچے دا دل کر دے میرے نل گلے لکے سون اور حضور تھوڑا جا فاصلہ رہا کے سونہ رات نو ایک دن چاچے جی نے ارز کی تھی تو فرمایا ارز کی تھی حضور تو اسی کیوں نہیں مرنے اللہ کے سون دے ارز کی تھی چاچا جاننا میں نو حیاء ہون دی حیاء ہون والا رسول آپ فرما دے گرمی بڑی تے میں ایک دن ارز کی تھی کہ تسی نا کمیس مبارک اتار لو گرمی بڑی تے میرے نال لیٹ جا حضور نے فرمایا نا کمیس نہیں اتار لو اما حلیمہ فرما دیا جو حضور میرے گھر سن نا تیتنی حیاء والے سن کہ اجے حضور دا بچپا نے تے آپ دا ستر مبارک ہٹ جانا نا کپڑا تے حضور نے رونا اچھی آواز نا آپ فرما دیا میں دورنا کے لگ دا کپڑا اتر گیا آپ فرما دیا میں جو دورنا تے میرے ہوں تو پہلے ہی کسے فریشتے آگے سبحان اللہ کاجہ دینا تے حضور نے چوف کر جا گرامی قدر حضور چاچا جی فرما دینا کہ ایک رات میں مجبور کی تاکہ کمیس اتار لو آخر حضور نے آکھا جی دوسری فرق نظرہ ادھر کرو آپ فرما دینا میں دیانے ادھر کر لیا حضور نے کمیس مبارک اتار کے میرے نال لیٹ گئے تھے آپ فرما دینا کہ میں محسوس کیتا حضور دے جسم دی خوش بہو نا پر حضور نال نے ٹاچ ہوئے نہیں تھوڑا جا فاصلہ تے درمیان چاہ سرانہ راکھ لیا ایسا حیامہ والا میرا نبی جدو شہبے ابھی طالب دے اندر یعنی تین سال مقیہ نے حضور دا بائی کارٹ کی تا نا ایلانی نبوت و بعد کے محمد رہ ساڑا رشتہ کوئی نہیں نہ اینا انہوں کوئی دینا ہے تے نہ اینا کوئی لینا ہے بائی کارٹ کر دیتا شہبے ابھی طالب ہے پھر قدر ارز کرانگا ہو کیسی تین سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے عبد خاندانوں تے بند کر دیتا حضور دے چاچا جی برات نوں پتا کی کر دیتا رات نوں حضور علیہ السلام تے بستر دے اپنے پتر نوں رٹا دینا تے حضور دا بستر علیہ دا کر کے رکھ دینا ادی رات ہو نہیں تے غور کرنا کہ درے کوئی جسوس نہ ہوئے تے حضور تے حملہ ہی نہ کر دے ادی رات ہوئے لے اپنے پتر نوں حضور دی جگہ کر دینا تے حضور نوں پتر دی جگہ کر دینا کہ جے حملہ ہوئے تے میرا پتر بے شک چلا جائے سہنے نوں کو جنا ہوئے ایسا پیار سی چاچت ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی جدائی باپ دی جدائی دادا جان بھی چلے گئے اٹھ سال دی عمرے حضور دادے دے جنازے چکے گے رون دے ہن بارہ سال دی عمرے ہوگی چاچے دے کل پھل رہے اللہ نے پتہ کیوں ماں باپ دادا سارے سہارے لے لے پتہ کیوں کہ بڑیا ہو کہ کوئی این آکھ محمد نے میں پھلے میرا محمد احسان ہے اللہ فرما سونیا تو میرے سانتے پال میں دو جہاں تیرے سائے تھلے پال دے تیرے تک کسے دا کوئی احسان نہ ہوگی بارہ سال دیو پر تے حضور نے بیکھا کہ چاچا جاننا سواری دیو تے اونڈ دیو تے کوئی سامان پر رکھ دینے تھی انج لگ رہ جس میں کسی دے کدھرے چامن دی تیاری ہو رہی ان حضور چاچے بغیر گھڑی نہیں سن گزار دے قریب آ کے نا تے بچپن مصطفیٰ کریم دا حضور نے پوچھا چاچا جی کتے چلی ہو آپ نے فرمایا بیٹا میں ملک شام تیجارت لی جا رہا کیونکہ حضور دا خاندان تیجارت دا کاروبار کر دا حضور نے چاچے بتایا سارے بڑے بہت بڑے عرب دے تاجر آکھے بیٹا میں تیجارت کر جا رہا چاچا جی قدوں آو گے فرمایا بیٹا کو دو تین مہینے لگ جا ہونے گئے نبی پاک نے دیکھا کہ چاچا جان کو اتنی جدائی برداشت کرنے پہ گئے حضور نے فرمایا چاچا جی پھر میں نال جانا ہے میں نال جانا ہے چاچا جی نے پیار دا ہاتھ رکھے شفقہ دا سیتیا کیا نہیں بیٹے دوسری نہیں جا سکتے عمر چھوٹی یہ سفر بڑا دور دائے دو تین مہینے دا سفر رہتے دوسری تھک جاؤگے دوسر نال لیں جانا نبی پاک نے بیکھا چاچا جی نکار کر رہے تھوڑی دیر بعد چاچا نے بے کہتے حضور نکرے بہ کے پہ رون دے سرکار نکر جو بہ کے رو رہے چاچا جی تے جان مصطفیٰ سے سینا دھوڑ کے قریب ہے پھڑ کے سینے لالے آکے کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو قولین دبالی نے فرما چاچا جی میں بھی نال جانا ہے دو بارار جو گیتی ہوئے سونے آن سفر بڑی دور دیں ملکہ سام جانا جسمت تھک جائے گا نبی کریم روی جاوری دنالے روکے کیا لگے کدھی آج میرا باپ زندہ یوں دھوڑ آج کدھی ہوں آج دل دا یوں دی میں جو مانگ دا یوں نہ من لے نہ سی میں یہ دیمہ میری مان جائی کوئی نہیں چا جی دا آنکہ لے جا کب گیا سینے لاؤ کے ماتھ جو گھرون لگویں اکیا سونیا آیا کونو یاد نہ کر کے روی سونیا ماں تیرا باپ بلکے تیلو پیا پالنا سونیا روی نا یہ دل تیرا میرے باج نہیں لگ دا گزارا میرا بھی تیرے باج کوئی تیرا بھی کدھو تیرے باج گزارے حضور روئے نہ تے باپ نہ یاد کیتا کدھی آج میرے ابو ہوں دیتے ہو نہ تے مان نہیں لگ سی چاچے سینے لاؤ کے اُس سے بھی لے آکھا محمد تیاری کرو میرے نال جا مانگے جوسی بولے نہیں سبان اللہ محمد میرے نال جا مانگے چاچے نے پھر اٹھ لیتے نال بیٹھا لیا کافلہ مکیاں دا نال ٹریا بہت بڑا کافلہ تیجارہ دا سارے اپنا اپنا سمان بچے نواستے ملک شامول جا رہے ہوں نبی پاک ٹرے ملک شامول اے اللہ سفر میرے نبی دا طویل سفر ملک شام دا حضور بچ پنچ بارہ سادی عمر چکی تا ناو جا بانو اے در بکھے چھو اے ٹرے تے او در ملک شام دے رستے تے نا ایک عیسائیاں دا گر جائے اس عیسائیاں دے گر جائے دے در ایک پادری ہے جیدہ نام بحیرہ راحم عرب دا بہت مشہور راحم سی بہت بڑا بہت بڑا عیسائیاں دا پادری چار سو سالو دیو ملک شام دے اس پادری دے بلکل گر جا گھر دے سامنے پستے دا درخت آج بھی اس پستے دیا درخت دیا تصویرہ عام انٹرنیٹ دے مل جانتے آج بھی موجود دے درخت او پادری جدو ترات دی تلاوت کردہ جدو انجیز دی تلاوت کردہ او دے بچ حضور دا جدو ذکر پڑے آنا کہ محمد نے آنا انہیں کتاب بچ پڑے آسی کہ او جڑا سامنے درخت دینا اس درخت دے سائر تھا لکھا دیا کہ محمد نے بیٹھ گئے انہیں گل جا یہ تھے بنا لیا انہیں بیرک صاحبوں کی کردہ اجازتہ ترات دی تلاوت کردیا کردیا اوکی اپنی او سگیر جدی چھات دے کھلو جاندائی اسے را بلوے خدا جڑا مکہ دو شامل جاوری آئی نالے میرے نبی دیوں دیکا کردہ نالے آبادا ہماردہ کدویا ویں نالے روندہ سونیاں کدویا ویں گاؤ نالے مکہ بھلوے خدا نالے کردہ یاد تیری دام دیوہ بالیاں اے یاد تیری دام دیوہ جنہیں جنہیں بالیاں پرانی پکھی بیچ او بندہ ہاتھ کھڑے کر لی ایسرہ کر کے نا جو میں دعا مانگے دی ایسرہ کر کے تے اکھیاں بند کر لو تے گردنا نینیاں کر لو گمبہ دے خیدرات تصور کر کے این جو بکھو جو میں سوالی سوال کر کے ساخی دے چہرے بالوے خدا انہیں سارے مل کے پڑھئے یاد تیری دام دیوہ بالیاں اے یاد تیری دام دیوہ بالیاں تیری دام دیوہ بالیاں تیری دام دیوہ بالیاں انہیں آبی جاں تلیل تیری دام دیوہ بالیاں سیسے بار چڑی کو ٹھے دے تیری دام دیوہ تیری دام دیوہ تیری دام دیوہ بالیاں تیری دام دیوہ تیری دام دیوہ تیری دام دیوہ تیری دام دیوہ زنداد تشکت اللہ تیری دام دیوہ ایک دو دن ساری تیری دام دیوہ گئے انہوں میرے آگا دی اوڈی کا کر دیا آگے رزانہ چھات دیکھ لو جان رائے نیاں ساہاں پرما دینے ای ریشت آئی اوڈی کا دل پر اپنے دان اے محل چیندے چڑکے جس ویلے دل کالی باوے تیمہ روہاں اندر بڑھنے کے اللہ ہو 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 آمن پھرکتے آئے تو کانو دی اوڈی سنا مانگا تھے اوڈی کاں والے سنا مانگا آج بس جلدی جلدی ہن سن لو ایک دنہ او صبح اٹھ کے انجیل دی تلاوت پہ کرے تی اچانک سانس سانس چہبا حباج حضور دی خشبور جلدی سرچوں کے کندر کدرے آئے تو نہیں گئے تُسے نہیں بولے اے تے پوچھے کسے اوڈی کا والے کولوں اور جنہیں کسے دی اوڈی کا کیتی انتظار موتنا البوتا سخت اندہ انتظار موتنا البشدید اندہ انہیں چار سو سال میرے نبی دا اوڈی کا کیتی ہیں سن جدو حضور دی خشبور آئی نا تے او تے سب کچھ دوڑتے انہیں چھاتے جا کے ایس طرح بکھانا تے انجل لگے جو میں او پہاڑ دے اتنا سورج پہ اتر دے صحابہ فرما دے نے کان نشم ستہ جریفی وجہ ہی صحابہ فرما دے نے بکھن والے نو انجل لگ دا سی جو میں سورج محمد دے مت ہے جو مکدہ ہے بولو گے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس طرح اچھا بولے اپنی امینو امین جی کہکے بلاوے کرے خون جڑا ایس طرح اچھا بولے پانچ وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے یا اللہ جڑا ایس طرح اچھا بولے اجا اپنے تے اپنے ماپیاں دے سویرہ کبیرہ گناہ ماف کنا کے لے نوجوانوں نے بکھا اوہ پہاڑ تو اینجل جو میں سورج پہ اتر دائے نال کافلہ دلدیاں دھڑکنا تیز ہو گئی ہیں آگے نہیں آگے نہیں ہون اوہ نا بکھے حضور وال بکھے تھے حضور دا بچپن بکھے تھے بکھے حضور طردے آ رہے تھے بدلنا میرے نبی دے ستے سائے سائے کر کر کے نال اوہ سامنے درخت دے کول آکے سارا کافلہ بیٹھ گیا سار یعنی اپنے سامان درخت دے نیچے رکھ لیا تے ٹیک لگا کے بیٹھ کے مگر جدو حضور دے بیٹھا دیواری آئی نا اوہ جتنی جگہ چاہ سائے سی نا اوہ جگہ ختم ہوگی لوگ بیٹھ گئے حضور نا دھوپے بیٹھ گئے حضور دھوپے بیٹھ گئے پر اوہ رہ پادری بحیرہ پہ آوے کھے کہ جدو حضور دھوپے بیٹھے نا تے درخت نے تھوڑا جج جھوک کے نا تے حضور نے سائے کر دیتا درخت ادھوڑی جھوک گئے جتے حضور بیٹھ ادھر سائے کر دیتا دل دیوں دڑکنا تیز ہوگیوں محبوب آگے نہیں آگے نہیں ہن ایک ادھو باہر نہیں سے نکلیا ایک بڑا گوشہ نشین سے نا چار سو سال انہوں کدے اپنا انہیں کسی نا چیرہ بھی نہیں سی بکھایا ہر ویلے اللہ دی یاد کردہ سی ہن خیال آیا باہر کمیں جاہاں کمیں بلا ہمیں کمیں دیکھاں کمیں قریب جاہاں کراں کی سوچ سوچ کے خیال آیا ہو بے نا سارے کافلے دی آجد دعوت ہی نہ کریے آج پہلی بار گرجہ چون نکلیا تھے ٹوریا 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 جدو کافلے دی قریب آیا تھے کافلے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اتنا بڑا بحیرہ رہا پورے عرب چدیدی شہرت یونو لوگ اتنا بڑا مذہبی پیشواہ مانتے نے جڑا یار آج دا پیر نہیں مان تو بحیرہ رہا سارے عیسائیان دا پیر سے ہوتا دورے چون او عربی حران ہوگی کہ ایک ہی میں جا باہر آ گیا نالو دے لشکر دے غلامہ دا لشکر آ گیا انہیں آکے پوچھا تو انہیں کافلے دا سردار کاؤنے انہیں حضرت مطالب علی شارہ کی تا اے سردار نے اے قریشین دے سردار نے حضور دے چاچا جی دے قریب آ کے نا تے کہنے لگا جی میں ایک گزارش لے کے آیا آپ نے فرما دو سو تے ویکھی حضور وال جاوے آئے آئے محبوب سامنے ہو تے بندہ بلاو بھی نہ سکے کورپا بھی نہ سکے انہوں کی کی دیا میں رمضان سنام عشق دیا انہوں ویکھے حضور وال تے کہنے لگا جی آج نا دوپیر دا کھانا تسی سارے لشکری میرے وال کھاؤنا سارے کافلے والے آج میرا دل کر دا تسی مکہ دے بڑے بڑے سردار ہو تے آج تسی دوپیر دا کھانا میرے وال کھاؤنا حضرت ابو طالب تے سارے کافلے والے مکہ کہنے لگے اسی ہر سال ایتو گزرنے ہیں ایتو کافلے روزانہ گزر دینے اسی ہر سال ایتے قیام کرنے ہیں ایتے ہر کافلہ رکھ کے جاندے ہیں کیونکہ درختے کے سایا کوئی نہیں دور دراز تک ایک کی درختہ دا سایا کہی کہ میل تک لوگ تھے لازمی رکھ کے جاندے ہیں سفر چھے آرام کرن باس دے تے تو آج تک کسی نے چاہے نہیں پوچھی پونی نہیں پوچھیا چاہے تو مراد مطلب کہ تبازوں نہیں کی تھی تے تو کسی نے کھانا نہیں کھلایا تے آج کیوں حضور وال بے کے کہلے گا آج تو آڈے کافلے دا سردار ہی بڑا سنونا ہے آج تو آڈے کافلے دا سردار بڑا سنونا ہے آج تو آڈا دوپیر دا کھانا میرے والے مکھیاں کھا جی ٹھیک ایسی ضرور حاضر ہوں گے ہن اے میں ہنا سی نا میں پنجابی چسان کہتا جب اکر لگ میں تے ایک نے کم آجیا تے کم ترجے انسانہ تُسا کوئی مہینہ ڈیڑھتے میں نے ترقیتیاں ہو لگی ہیں لوگ انہوں داوتا فلکسا چپوائیاں کھانے بغنائے ٹین سروستا احتمام ہر سال کی تا روزانہ محافظہ دے جانے لوگ کتنا احتمام کر دے جتنے علمات اسی بلان دیو ناتخان بلان دیو کپیر صاحب آجان مرشد آجان تے کتنا احتمام کر دیو تے جیدے بیڑے کملی والے نے اونا ہوئے ہوئے محبوب اس نے اونا ہوئے جیدی چار سو سال اوڑیت کی تھی انہیں سارے نوکر چاہ کر بلائے تھے آکھا کھانے دا انتظام کرو آوی بناو آوی بناو آوی بناو آوی بناو سارے احتمام نوکرن دیا ڈیوٹیاں لگا کے نا خواس دا حجرا سی نا جتے کوئی نہیں سی جا سکتا سوائے او دے کہ غلام دے اس حجرے نو نا انہیں حضور دی بیٹھے کھ بنا لیا او تھے حضور دی مسنا دے پھر پھولان دے ہار دے پھول رکھے سونے جی مسنا دے سیج سجائی کے سونہ ایتھے بیٹھے گا باقی ہیں نوکرن دے تُسی باقی کھانے بناو سونے دا کھانا میں اپنے ہتھی بناو حضور دے سیقبال میں کرنگا حضور نو میں ملنگا حضور نو گلنگا میں کرنگا کھانا میں کھلنگا ہاں چار سو سال عمر دا بابا ہے وڈے رہے پر حضور دی خدمت آتی کرنگا پتہ کیوں آو میں تانو سیر تقریر نہیں میں تانو عشق دی کر رمض سونا جاما میاں محمد بخی رحمت اللہ علیہ نے انہوں رحمت انہوں سے بیان کی تا میں سمجھا ہوا لگا یہ دی سمجھا گی اللہ کریو دے نصیبہ چاہی جاوے سارے اندھے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جے سو نو کر کنے نو کر سو فرما دے نے جے سو نو کر چاہ کر ہو بے خدمت والا اگے پرہت ہی خدمت آپ پہ کریے جیسا جنہت لگے اللہ وہ فیر صحیح انشاءاللہ سچی دسو جو بیان کر رہے ہیں دلوتف نہیں وہ فیر صحیح انشاءاللہ وقت بڑا ہو گیا بس اختصار نہ بیٹے میں ایک اینہ چاہ رہے ہیں جے سو نو کر چاہ کر ہوئے خدمت والا اگے ہتھی خدمت آپ پہ کریے جیسا جنہت لگے میرے گھر میرے بابا جی زور تشریف لے ہوں دے میرے سارے ایک بچے بیک دینے کہ ایسی آسی صاحب نہیں خدمت کرنے تو آسی صاحب بابین دی خدمت کرنے اے پھر حاصل دینے حضور ایسی تو انہوں جدو بابین دی عدب تے کر دیں بیکنے ایسی بڑے حیران ہونے کہ تو سی بھی انجھ کر دے میں اکھیا بھائی میں اپنے بابین ہونا دے بابیدہ دو کردہ بیکنے جیسا نوکر چاکر ہوئے خدمت والا اگے ہتھی خدمت آپ پہ کریے جیسا جنہت لگے اوہ محبوبان دی خدمت آپ کریے انہیں آکھا سونے دی خدمت میں کرنگا انہوں پتا کی کردہ ہے نالے کھانے تیار کرے نالے بار بار چھاتے جاندہ ہے حضور کی پہ کردے حضور کی پہ کردے جدو دوپیر ہوئی نا تے دل دیا تھڑکا نا تیز ہوگی انہوں سونے دی آمد نا بھی لائے انہیں غلام نے بھیجا دوڑ کے جاؤ تو انہوں نے کہا آجو سارے آجو انہوں نے سارے آن لگ پہ نا دیکھ انہوں نے پتا کیوں نے کی تا تروازے چکھل ہو گیا جیڑا آوے اوہ دا استقبال آپ کرے جیڑا آوے استقبال کرے آو جی بیٹھو مسنت دے رہا تسی اتھے بیٹھو تسی اتھے بیٹھو مسنتیں بیٹھا رہے آگے سارے آگے حضور نہیں آئے حضور نہیں انہوں نے دوڑ کے چھاتے چڑھے دیکھا تھے نبی پاک درختہ لے بیٹھے حضور نہیں آئے کیوں لہو جبانو نیچے آگے کھن لگا کوئی رہتے نہیں گیا انہوں نے کہا کوئی نہیں رہ گیا سارے آگے نے انہوں نے کہا نا نا انہوں نے لگتا کوئی سردہ اور رہ گیا انہوں نے کہا کوئی نہیں ایک چھوٹا جیتی وہ بچہ رہ گیا انہوں نے سامان دی ہی فازد لی چھڑے آئے وہ ہی رہ دیاں چیخہ نکل گئی کہن لگا انہوں چھڑے آئے جیتے پاس دے میں سارے انتظام کی دینے کہن لگا جھلے آئے انہوں نے لے کے آئے جیتے پاس دے اللہ نے کھل کہنا ہوتے بنائی جاؤ پہلے انہوں نے لے کے آئے پھر میں دوڑی خدمت کر آگا انہوں نے اپنا غلام پہ جاتو سامان دی فازد کر محمد نو بھیج دے نو جبانا جاتو کملی والے خرامہ خرامہ چل دے آئے کوہیرہ راب دے قریب آئے انہوں نے یہاں چیخہ نکل گئی آہا انہیں جاتو سوڑے نو اپنے ویڑے چیاندہ بکھی آؤ کوہیرہ راب نے استقبال کی داو نبی پاک دے پیرا دیاں تلیاں نیچے اپنیاں تلیاں بیچھا داو ہے لے آگے نبی پاک نو حضور نو مسنت نے بیٹھایا ہو آپ دو تانویوں کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گیا ہو حضور دے تاچا جی ابو طالبی پہ ویخ دینے ہیں حضرت ابو طالب دوں کیا نہ لگا ہو باقی سارے نو کر لو کا دیئے خدمت آنکرنگے ہیں محمدی خدمت میں اپنے ہتھی ترانگا ہو نو جوانوں کھانے پیش کر دائے کھانے پیش کر دائے ابھی لے لو ابھی لے لو ابھی لے لو جدو سارے مکی فارگے ہو گئے سارے نو بھیج دیتاں کہن لگا تسی جاؤ نبی پاک دے سامنے آتھ جوڑ گے بیٹھ گیا ہو کہن لگا تسی نہ جائے آجے آجے تر دو گلہ کھر دیاں آنے دو جبان سارے چلے گے نبی کریو دے سامنے بیٹھ گیا ہو حضور دے چاچا جنو کہن لگے میں چند سوال کرنے نہیں آپ نے پر میں پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے کہن لگائے بچہ دو آٹا کی لگے دائے آپ نے پرمایا میرا پتر ہے کہن لگا نانا کتابان جو نے لکھے آئے محمد نے یتیم پیدا ہے نارے تکبیر نارے ریسال نارے تحقیر نارے حیدری نارے غوشیہ سبجھو ہے محمد مجد تو موضوع شروع کیتا سیموت سیلا ہے کہن لگا تو آڑا کی لگ دائے آپ نے فرما بیٹا کہن لگا تو آڑا بیٹا نہیں ہو سکتا پوچھا کیوں کہن لگا اے آخری نبی ادہ تے باپ دنیا تے کوئی نہیں آپ نے فرما تینوں کی میں پتا ہے اے میرا بتیجہ لگ دائے ادہ واقعی باپ دنیا تے کوئی نہیں کہن لگا کتابان چھ اے ہی لکھے ان کا دے حضور والویکھے کتابان چھاچے والویکھے کیا لگا اے نا دیا کیا سرخ کیا انہیں اہدا تو سوتے نہیں نید پوری نہیں فرما بڑی گہری نید سوتے نہیں پوچھا پھر اکھاں چھو سرخی کیا انہیں ان جواب تھے میرا چھوٹا جائے مگر تو انہوں لذت آئے گی حضور دے چاچا جی فرما لگے جی اے اے میں ہی رہن دیا نے سبجھو ہے اے اکھاں میں چھے جڑے سرخ ڈھو رہے نے اے بچ پن تو پیداشی نے اے اینجی رہن دے نے اکھ میں چھے سرخ ڈھو رہا ہوئے موٹی آنکھ ہوئے پھر آکھی سونے دیو ہے مکیڑا رنگ دے ماں دونین کٹو رہے نے آج تو انہوں تقریح نہیں میں سنا رہے آج میں اپنے آپ نہیں سنائی جا رہے میں چھے سرخ ڈھو رہے ہویا اید دونین کٹو رہے نے دونین کٹو رہے نے دونین کٹو رہے میں دونین کٹو رہے پھر آکھ یہ شرماں تگا دائیں مازاگ دے دورے میں مازاگل پسروہ میں تگا دائیں شرماں تگا دائیں مازاگ دے دورے میں زندہ ایڈیاں سونیاں یا اردیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یا اردیاں اکھیاں نے جمیں پڑھ کے سورائیاں رکھیاں نے اوہ دے ہاتھے چا کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں کہنے گا اکھیاں صرف کے انہیں حضور دے چاچا جی نے فرمایا ہے انجی ریندیاں نے اکھاں بیچے قدرتی سر میں دی دھاری تیلاں نوینج کٹ دی جی میں کٹا رہی ہے کہنے لگا اچھا سا اور یہ نشانیاں پوریاں کر کے نہ کہنے لگا ابو تعلیمت نے اکھاں گلدہ ساں آپ نے فرمایا جی کہنے لگا آجڑا تیرا پتیجہ محمدنا اے اللہ دا آخری نبی ہے کہنے لگا اے دی حفاظت کری یہودی بھی اے دے دشمن نے اے دے دشمن نے اے دے دشمن نے اے آخری نبی اللہ تبارک و تعالی دا انہیں پوری کائنات دے رب دے نا دے ڈنکے وجہ دے نو جوانوں بس انہیں آخری گل کریے تے اجازے چاہاں حضور دے چاچا جی جدو ٹورن لگے نہ تے حضور ٹورن لگے تے محبوب جدو ٹورن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے انہیں آدردہ بے آدردہ بے آدردہ بے آدردہ ان خالی خانے اے کروچ دخل مکاناں محبوبانو ودیاؤں کرے دیاؤں مشکل بچ دیاں جاناں محبوبانو ودیاؤں کرے دیاں مشکل بچ دیاں جاناں محبوب نہیں جاندے جان بھی نالی لے جاندے محبوب جامان دے جان نالی لے جاندے محبوبانو ودیاؤں کرے دیاں مشکل بچ دیاں جاناں نو جوانو کملی والے ٹونل لگے بوہی رادیاں چیخوں نکل گئیوں کہن لگایا جے نہ آجایا جے دو گڑیاں رج کے بے خلین دیو چار سے سال سنے تریوں ڈی کن کر داری آؤ کہن لگا در اٹھہر جاؤ اجے نہ آجایا جے ہاتھی جوڑ کے کہن دے اجے لتھا نہیں اکھیاں دچا اجے لتھا نہیں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر اور ٹھار جاؤ اجے لتھا نہیں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر اور ٹھار جاؤ پہ رب پوری کٹی دل دی دو آؤ تو تھوڑی دیر اور ٹھار جاؤ نبی کریوں ڈھوڑے لگے کدھا پھڑ گے گیاں لگے کھملی والے آؤ پتہ نہیں کدھو جوانوں میں کدھو نپو پہ دائے لاؤنے کرے پتہ نہیں بڑے رائے ہو گیاں زندگی با فاؤ کرے یا نہ آؤ کرے تیری نپو پہ دائے لاؤن دا زمانہ بے کھاں یا نہ آؤ بے کھاں سونیاں گبا بن جاؤں میں آجی تیرا کلمہ پڑ چلے آؤ آجی تیری غلامی اختیار کر چلے آؤ سونیاں کھج نہیں مگ جاؤں جدو قیامتہ دیار آیا بے اپنے آس کسی گھنٹی کریں بیچ میری گھنٹی کر لیں گرامی قدر حضرات پتہ لگیا اینا واقعات نے دسیا حضور جدو نہیں سنائے او دو بھی تذکر حضور دے سان ہر کتاب انجیل ہوئے ترات ہوئے زبور ہوئے ہر کتاب اچھا ذکر میرے نبینا اللہ کتابا نبیاں تے نازل کیتے ہیں یہاں پر ذکر میں جو محمد ربید کیتے سان اللہ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دبائیان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی معلالی سیدنا و مولانا محمدی و صحابی سیدنا مولانا محمدی مبارک و سلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساڑی عجزانہ حاضری قبول فرمائے بے محمد ایک عاد برک صاحب اور اینہ دے سارے برک برادران